بولٹر میں سب سے پہلے بات کریں پنجاب اور خیب پختنخواں میں انتخابات کی تاریخ پر سپریم کورٹ از خود نوٹس کی سمات الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے جس کی ذمہ داری انتخابات کروانا ہے ایٹرنی جنرل کا ایسا کہنا ہے گورنر پنجاب کا موقف ہے الیکشن کمیشن خود تاریخ دے اور ایٹرنی جنرل نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ وہ از خود تاریخ کیسے دے آپ کو بتائیں کہ میرے حساب سے الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے ایٹرنی جنرل کا ایسا کہنا تھا الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا ہے تو کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے جسٹس جمال مندخیل کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا سمجھ نہیں آتا کہ ہائی کورٹ میں چودہ دن کا وقت کیوں مانگا گیا چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا ہائی کورٹ میں تو مقدمہ روزانہ کی بنیاد پر چلنا چاہیے تھا چیف جسٹس کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا صدر نے الیکشن ایکٹ کی سیکشن ففٹی سیون ون کا استعمال کیا جسٹس محمد علی مظر کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا اور اگر صدر کا اختیار نہیں تو سیکشن ففٹی سیون ون غیر محصر ہے جسٹس محمد علی مظر کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا اگر سیکشن 57-1 غیر محصر ہے تو قانون سے نکال دیں جسٹس محمد علی مذر کی جانب سے یہ کہا گیا آمیر صاحب آسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید احوال جانتے ہیں آج کی سماد کا تو آمیر کہیے گا آج کی سماد کا کیا احوال ہے دیکھیں اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سماد کر رہا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی اور اس وقت اٹرنی جنرل فر پاکستان شہزادتہ الہی کے دلائل جاری ہیں لیکن جو اہم بات اب تک جس ہم نے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اٹرنی جنرل فر پاکستان نے نوے روز میں انتخابات کا جو احکامات ہیں اور جو آئین اور قانون میں درج ہے اس میں الیکشن کرانے سے معذوری ظاہر کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے کیونکہ چودہ جنوری کو پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اور چودہ اپریل کو نوے روز مکمل ہوتے ہیں لیکن پچھے سے اپریل سے پہلے پہلے انتخابات کرانا ناممکن ہے لہٰذا نوے روز کے اندر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو انتخابات کرانے کے حوالے سے آئین میں درج ہے وہ مختلف وجوہات کی منعہ پر ناممکن ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چودہ اپریل کو نوے روز مکمل ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ایسے حالات ہیں اور ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر نوے روز کے اندر انتخابات کرانا ناممکن ہے اور پچیس اپریل منیمم جو وقت ہے وہ درکار ہوگا اگر انتخابات کرانے کے حوالے سے عدالت حکم بھی دیتی ہے تو پچیس اپریل سے پہلے ناممکن ہے لہذا وفاقی حکومت کی طرف سے اٹرنی جنرل نے یہ بتا دیا ہے عدالت کو کہ نوے روز مکمل ہو رہے ہیں چودہ اپریل کو اور چودہ اپریل کو انتخابات کرانا یا اس سے پہلے پہلے ناممکن ہے کیونکہ جو مقررہ وقت ہے جو وقت درکار ہوتا ہے الیکشن کیمپین کے لیے دیگر تمام تر انتظامات کے لیے اس میں کمز کم باون روز درکار ہوں گے اور ان باون روز میں منیمم اگر وقت دیکھا جائے تو پچیس اپریل سے پہلے پہلے ناممکن ہے یہ اٹرنی جنرل نے اپنے دلائل میں بتا دیا ہے اس کے ساتھ اٹرنی جنرل نے یہ کہا کہ آئین میں بڑا واضح ہے کہ گورنر جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت تو ضرور کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تمام حالات کا جائزہ لیا جہاں اور قوانین کا تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن وہ واحد ادارہ ہے جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے لہٰذا اٹرنی جنرل نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ اس میں الیکشن کی تاریخ دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے اور الیکشن کمیشن ہی مناسب ادارہ ہے جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے کیونکہ گورنر کی طرف سے نہ تو اسمبلی تحلیل کی گئی ہے اور نہ ہی اسمبلی کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی حکم جاری کیا گیا ہے لہٰذا ایسے حالات میں جو ادارہ ہے جو ذمہ داری لے سکتا ہے اور تمام تر اقدامات کرنا ہے جس ادارے نے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے یہ اپنے دوسرے اہم دلیل جو اٹرنی جنرل کی طرف سے عدالت میں دی گئی ہے اس میں ان کا یہ موقف ہے کہ اٹرنی جنرل نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا جو اعلان ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی مناسب دارہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں اپنا جواب دیا ہے جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ کی اگر تیاری نہیں تھی اس مقدمے میں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودہ روز کا وقت مانگ لیا گیا تیاری کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں اس پر چیف جسٹس نے حیرت کا اظہار کیا چیک ہے جس پر حیرت کا اظہار کیا آپ نے اپ ڈیٹ کیا آمر سید باسی آپ کا بہت شکریہ